ساتھیوں اپنے خوبصورت رنگوں منموہ خوشبو اور کھٹے میٹھے سوات سے سب کا منموہ لینے والے آرنجز یعنی سنتروں کی آج بات ہوگی سنتروں کا استعمال نہ صرف ہمیں لذت دیتا اور ہمیں تر و تازہ رکھتا ہے بلکہ یہ ہماری صحت کا بھی خیال رکھتا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سنتروں کے استعمال سے ہمیں کیا کیا فائدہ ہوتا ہے اور سنتروں کا ہمیں استعمال کب کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے اور کتنا کرنا چاہیے ساتھیوں اگر آرنجز کی بات کی جائے تو ویٹ کے حساب سے آرنجز کا تقریباً 86% پارٹ جو ہے وہ پانی ہوتا ہے تو اس کے استعمال سے ہماری باڈی ہائیڈریٹ رہتی ہے آرنجز میں اچھی کونٹیٹی میں ویٹامینز پائے جاتے ہیں منرز پائے جاتے ہیں اور انٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں اور آرنجز are one of the richest source of the vitamin C اگر ایک ایوریس سائز کے سنترے کی بات کی جائے تو اس میں تقریباً 60 to 70 میلی گرام ویٹامین سی مل جاتا ہے اور ہماری جو ڈیلی نیڈ ہے وہ تقریباً 90 میلی گرام ہے تو ایک آرنجز کے استعمال سے ہمیں کافی حد تک ڈیلی نیڈ ہماری جو ہے ویٹامین سی کی وہ پوری ہو جاتی ہے اور ویٹامین سی ہمارے شریر کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ہماری ایمینیٹی کو بوس کرتا ہے اور جب ہماری ایمینیٹی بوس رہتی ہے تو ہمیں بیماریوں سے لڑنے کی طاقت ملتی ہے یہ ہمارے مسئولوں کی ہیلتھ کو منٹین رکھتا ہے انس کی ہیلنگ میں مدد کرتا ہے ہمارے شریر میں آئرن کا ایبزورپسن بڑھا کر ہمیں انیمیا ہونے سے روکتا ہے تو ویٹامین سی جو ہے ہماری شریر کے لیے بہت ضروری ہے اور جو آرنجز سے ہمیں اچھی خاصی کونٹیٹی میں مل جاتی ہے آرنجز میں انٹی کینسرس پروپرٹی بھی پائی جاتی ہے اس کے اندر جو ویٹامین سی ہے جو انٹی آکسیڈنٹ ہیں وہ ہمیں تمام طرح کے کینسر سے بچاتے ہیں جو سنتروں کا استعمال ہے یہ سیل ڈیمیج کو روکتا ہے اور کولیجن کی سنتیسز کو بڑھاتا ہے تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ انٹی ایجنگ ایفیکٹ ہمیں پروڈیوس کرتی ہیں انٹی ایجنگ ایفیکٹ دیتی ہیں ہماری اسکن جو ہے سنتروں کے استعمال سے وہ زیادہ ٹائٹن رہتی ہے ینگر لک آتا ہے اور جو ہمارے رنکلز ہیں جو فائن لائن ہیں وہ دور ہوتی ہیں تو سنتروں کا استعمال ہمیں ضرور کرنا چاہیے اگر ہم اپنے لکس کو ینگر رکھنا چاہتے ہیں سنتروں میں اچھی کونٹیٹی میں فائبر بھی پایا جاتا ہے تقریباً 3 گرام نیر آباٹ 3 گرام فائبر اگر 100 گرام کی بات کریں اور یہ اچھی کونٹیٹی ہے تو رچ فائبر کنٹنٹ جو ہے وہ ہمارے ڈائجیسٹیف سسٹم کو بوس کرتا ہے کانسٹیپیشن کو دور کرتا ہے ہمارے شگر لیویل کو ریگلویٹ کرنے بھی مدد کرتا ہے سنتروں میں جو شگر پائے جاتی وہ نیچرل شگر ہے تو یہ ہمارے بلڈ شگر لیویل کو نہیں بڑھاتی ہے اس لئے ڈائیبیٹک پیشنٹ کے لئے سنتروں کا استعمال بہتر ہے اورنجز جو ہیں وہ ایک لو کلوری فروٹ ہیں اگر سو گرام آرینج کی بات کی جائے تو اس میں نیر ایباوٹ سکسٹی کلوری پائے جاتی جو کہ کافی کم ہے اس لئے اس کا استعمال ویٹ لاؤس کے لئے بھی کیا جاتا ہے آرینجز میں جو انٹی آکسیڈنٹ فلیوینایٹس اور لائکوپین پائے جاتی ہیں یہ سب ہمارے ہارٹ ہیلتھ کے لئے بہت مددگار ہیں اور اس کو منٹین رکھتی ہیں اس میں ایک چیز پائے جاتی ہے ہیسپیریڈین ہیسپیریڈین جو ہے وہ ہمارے بلیڈ پیشر کو منٹین رکھتی ہے تو جو ہائپر ٹینسی پیشنٹ ہیں ان کو آرینج فائدہ کرتا ہے کیونکہ اس میں ہیسپیریڈین ہے اور اس میں سوڈیم نہیں پائے جاتا اور پوٹیشیم پائے جاتا ہے تو یہ دونوں چیزیں مل کے ہمارے بلیڈ پیشر کو منٹین رکھتی ہیں اس میں ایک چیز اور پائے جاتی ہے نیرنجین نیرنجنین جو ہے یہ ہمارے بلیڈ ویسلز کو مینٹین رکھتی ہے جو ہماری خون کی نلیاں اس کو ٹھیک رکھتی ہے تو اس سے بھی ہمارے ہارڈ کا ہیلتھ مینٹین رہتا ہے اور اس کے علاوہ جو پائلز یعنی بواسیر جیسی پریشانی ہیں یا جو لیگ میں آلسر ہو جا رہے ہیں ویریکوز وین جو ہو جا رہے ہیں اس میں بہت فائدہ کرتا ہے انٹی انفلمیٹری ایفیکٹ ہے آرنجز میں اس کی وجہ سے جو ہماری انٹرنل انفلمیشن یا انٹرنل سوائلنگ ہے اس کو گھٹانے میں بھی مدد کرتا ہے ریچ اماؤنٹ میں بیٹامین اے یعنی کروٹینائٹس پائے جاتے ہیں تو ہماری آنکھوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے آرنج کا استعمال اس میں فولیٹ پائے جاتا ہے جس کا رول میٹابولیزم میں ہے اس کے علاوہ فیٹل اور پلیسنٹل دولپمنٹ میں ہے اور بہت سے منرس پائے جاتے ہیں آرنج میں تو اوورال آرنج کا استعمال ہمارے ہیلتھ کے لیے بہت ہی بینیفیشل ہے اب سوال یہ ہے کہ آرنج کا استعمال کب کرنا ہے تو ہم آرنج کا استعمال صبح ناشتے سے لے کر کے اور اپنے شام کے سنیکس تک کے اس پیریڈ میں کبھی بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں رات میں آرنج کے استعمال سے بچنا چاہیے آرنج کا استعمال کیسے کرنا ہے تو ہمیں آرنج کا استعمال بس اوپر والا چھلکہ چھلکے اور اندر والے جو باریک چھلکہ ہے وائٹ اس کے ساتھ کھانا چاہیے اگر ہم اس چھلکوں کو ہٹا کے صرف پلب کھاتے ہیں تو ہمیں فائبر جو ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے آرنج میں اس لیے ہمیں وائٹ والے چھلکے کے ساتھ کھانا چاہیے اور ہمیں ہمیشہ ثابت جو ہے وہ آرنج کھانا چاہیے اس کے جوس کے استعمال سے بچنا چاہیے اور اگر کبھی ہمیں انسٹنٹ انرجی کی ضرورت ہے تو ریئرلی ہم جوس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس میں خیال یہ رکھنا ہے کہ جوس تازہ گھر پہ نکلا ہوا ہو اور بغیر چھنہ ہوا ہو کبھی بھی ڈبابند یا پیکٹ والے جوس کا استعمال نہیں کرنا ہے کیونکہ اس میں کتنا بھی نیچرل اور ہنڈڈ پرسنٹ پیور لکھا ہو وہ ڈیڈ جوس ہوتا ہے اس میں کوئی انرجی نہیں ہوتی ہے اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا ہے آرنج کا استعمال کتنا کرنا ہے ساتھیوں آرنج جو ہے ایک چونکہ سیزنل فروٹ ہے تو آرنج جب تک سیزن اس کا رہے ملتا رہے تو ہمیں ایک سے دو آرنج کا استعمال روز ضرور کرنا چاہیے زیادتی کسی چیز کی بھی بری ہوتی ہے تو ہمیں بہت زیادہ آرنج کا استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر ہم دن میں تین سے چار آرنجز کا بھی استعمال کرتے ہیں تو یہ ہماری صحت کے لیے نقصان دے نہیں ہوگا ساتھیوں آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اس کو ایک لائک دیجئے اسے شیئر کریے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کے سبسکرائب کر لیجئے ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں till then take care and stay healthy